اگر دنیا میں سکون جاتے ہو تین چیزوں کا علم اگر تجھے مل جائے گا تمہیں دنیا میں سکون آ جائے گا آج ہم اقصد دیکھتے ہیں کہ لوگ جیسے جیسے بوڑے ہوتے جاتے ہیں سکون ان کا ختم ہوتا جاتا ہے کیوں ان کو پتا ہے کہ میں فنہ کی طرف جا رہا ہوں جسم بوڑا ہوتا جا رہا ہے بس کچھ دنوں میں موت آئے گی قبر میں اتارا جائے گا یہ حدث کا چہرہ ڈپریس ہوتا جاتا ہے یہ ڈپریسن کا شکار ہو جاتا ہے یہ انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے یہ پریشانی مقتلع ہو جاتا ہے جوانی میں کیونکہ جوش جوانی ہوتا ہے کہ اب تو ٹائم ہے مرنے کو لیکن جیسے جیسے بوڑا ہوتا گیا ایک طرح سے یہ یقین کی منزل پر پہنچتا ہے بس میری موت قریب آنے والی ہے یہ منزل ان لوگوں کی ہے یہ خوف ان لوگوں پر تاری ہوتا ہے جن کا ایمان کمزور ہے لیکن اہلو بیت کے چاہنے والے یا خود اہلو بیت جیسے ان کی زندگی موت کے قریب چلتی جاتی تھی اتنا ان کے چہرے میں نکھار پیدا ہوتا جاتا تھا اتنا چہرہ نورانی ہوتا جاتا تھا یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا آگاہ بہجت جتنے بوڑے ہو رہے تھے اتنا چہرے پر نور آ رہا تھا آگاہ خمینی ہسپٹل میں ان کی ویڈیوز موجود ہیں جیسے جیسے موت کے قریب جا رہے تھے ویسے ویسے چہرے میں نکھار پیدا ہو رہا تھا کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے موت موت نہیں ہے محقوب کی ملاقات کا نام ہے وہ فناہ نہیں سمجھتے اپنی موت کوئی سفر آئے یہ مولا کا جملہ امام کرماتے ہیں اگر دنیا میں سکون چاہتے ہو یعنی امیر ہو یا غریب تیرے لیے فرق نہ پڑے مصیبت میں ہو یا نعمت میں تیرے لیے فرق نہ پڑے تیری وہی قیفیت ہو جو سیدہ زینب کی تھی کہ فرمایا ما رائے تو اللہ جمیلہ زینب نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا انسان کبھی کبھی تنہائی میں سوچتا ہے بی بی یہ کیسا حسن ہے دھائیوں کا جانا ہاتھوں میں رسیوں کا بننا شرابی کی دروار میں جانا لیکن فرما کی حسن حسن رضا ہے کیونکہ وہ کائنات کو سمجھ چکے تھے حقیقتِ وجود کو سمجھ چکے تھے مولا فرما تے گر تین چیزوں کا علم انسان کو مل جائے تین چیزوں کا علم اس کی زندگی میں سکون آ جائے گا اب اس کے لئے پرواہ نہیں ہے امیر ہے یا غریب ہے یہ بیمار ہے یا شفایاب ہے یا صاحبِ اولاد ہے یا صاحبِ اولاد نہیں ہے ہمیں یہی تو چیزیں غمغین کرتی ہیں نا کہ مولانا دس سال گزر گئے اللہ نے اولاد نہیں دی اتنے سال ہو گئے بیٹے کی اولاد نہیں ہے مولانا دعا کریے میں گھر کا مالک نہیں ہوں مولانا دعا کریے بیٹے کا ایڈمیشن ہو جائے بی 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 مار ہے اولاد بی مار ہے میں خود بی مار ہوں یعنی انہی سب چیزوں نے ہمیں پریشانی میں ڈالا ہوا ہے مولانا فرماتے اگر تین چیزوں کا علم آ جائے انسان کی زندگی سمر جائے مولانا کون سا علم فرماتے پہلی چیز من اینہ فی اینہ الہ اینہ یہ تری حقیقت ہے اگر تین چیزیں سمجھ جائے کہ تُو کہاں سے آیا ہے کہاں پہ رہ رہا ہے اور تجھے کہاں پہ جانا ہے آج پورا مجمع خود سے سوال کرے ہمیں پتا ہے ہم کہاں سے آئے ہیں ہمیں پتا ہے ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں اس عالم کی حقیقت کیا ہے اور چاہ ہمیں پتا ہے وہ زندگی جو ہمیشہ کے لیے گزارنی ہے جو عبدی زندگی ہے ہم کہاں جانے والے ہیں کم لوگوں کو پتا ہے ہمیں صرف اس دنیا کی حقیقت کا پتا ہے ہمیں یہ پتا ہے صبح آفیس جانا ہے شام کو گھر آنا ہے سر کا درد ہے اس کے لیے چائے کا کپ پینا ہے اور رات کو سو جانا ہے پھر وہی روٹین ہم نے دورانی آئے ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کہاں پہ رہ رہے ہیں کہاں سے آئے ہیں کیونکہ جہاں سے آئے ہیں یقیناً کوئی مقصد لے کر آئے ہیں اور جہاں جانا ہے یقیناً کچھ حاصل کر کے جانا ہے جب انسان ان چیزوں کے تین چیزوں کو سمجھ لے اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے اب مولا ہم کہاں سے آئے ہیں مولا ہم کہاں پہ رہے ہیں یہ حقیقت امام حسین کو پتا تھی کہ حسین کہاں سے آیا ہے حسین کہاں پہ رہ رہا ہے اور حسین کہاں جا رہا ہے اور اس حقیقت کو سمجھ چکا تھا کہ اور تجھے کہاں جانا ہے تب ہی اس نے اپنا بندوبست کیا شمر کو پتا نہیں تھا کہاں جانا ہے یزید کو پتا نہیں تھا کہاں جانا ہے سب سنائی باتیں تھیں یقین منزل یقین پہ نہیں تھا علماء آج تک فرماتے ہیں کہ امام حسین نے جناب زہر کو خیمے میں بلا کے بولا کیا تھا فرماتے حسین نے یہی تین حقیقتیں زہر کو بتا دی تھی کہ اور دنیا کے حقیقت کیا ہے تو آیا کہاں سے ہے اور تجھے جانا کہاں ہے جب انسان کو حقیقت کا پتہ جل جاتا ہے وہ فنہ کو ڈھوکر مارتا ہے اور بغا کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے